ہماری کوشش رہی ہے کہ جو بھی آپ ایسے پہنچاتی ہیں جو بھی آپ امانتے ہیں ہمارے ہم تک پہنچاتی ہیں ہماری کوشش ہے وہ ہے جلد سے جلد حق داروں تک پہنچا سکیں اور یہ بھی ونٹر پیکج میں ہے یہ جو ونٹر پیکج ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ اس کے اس کے طفیل پندرہ فیملیز میں ہے الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ان اس پندرہ فیملیز میں رضائیں اور کچھ فیملیز میں راشن تقسیم کیے ہیں آپ کا مجھے یہی بھی پڑا ملے تھا کہ آپ کے پاس آٹا ملے گی اور الحمدللہ یہ آٹا آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے ہو پیس ہو رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے حقیقتن یہ ایسا ہوا ہے اگر اللہ پاک نے انہیں مصیبت دیا ہے تو ہمیں اس مصیبت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے الحمدللہ سے ایک اور فیملیز کے لئے ہم یہ راشن رضائی اور آٹا دیکھر آئے گی یہ صرف آپ لوگوں کی دعاوں کی بطلت کے لئے ایسا ہے کہ ہم جو ہے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کے پاس آئے تھے انہیں راشن بھی دیا تھا لیکن اب دوبارہ سے ہم ان کے پاس آئے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ کام بھی اگر نہیں کر سکتے بیمار ہیں اس وجہ سے یہ کام بھی اگر کام یہ کرتے ہیں تو ان کے مو اور ناک سے بلیٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اوپریٹ ہوا ہوا ہے ان کے سر سے ہوں پر کوئی کام بھاری کر لیتے ہیں تو ان کا بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا آپ جو ہمیں امانہ دیتی ہیں ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی خوشی کرتی ہیں بیوہ مائے ہوتی ہیں یتیم بچے ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو بیمار ہوتی ہیں کام نہیں کر سکتے اور دوسرے نمبر پر جو بزرگ ہوتی ہیں جو ان کی اولاد انہیں چھوڑ جاتی ہے جو مطلب ڈیزرونگ ہوتی ہیں حقدار ہوتی ہیں ہم ان لوگوں تک پہلے پہنچتی ہیں اگر تھوڑا دچہ بھی کرنے کمانے وہاں سورس ہوتا ہے کوئی بھی کرنے کا کوئی بھی انکم کا سورس ہوتا ہے تو ہم وہاں پر نہیں پہنچتے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کا کوئی سورس نہیں ہوتا ہے کس دوسرے پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو بزرگ نہیں چاہ سکتے میں کون چالے کون کام اگرہ کریں تو کام کرتے کام کرتے جانا کام نہیں کر سکتے کام کرتے تو بلڈنگ چال جاتی ہے ہاں جی کم کام نہیں کرتے جا ہماری بہن کوئی کام کرتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں بچوں کو سبالتی ہیں کتنی بچی ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے یہ تین ماشاءاللہ سے آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے دیر پہلے بھی میں آپ کے پاس آئے تھا تو گھر پر کوئی مجھے نہیں تھا تو آپ کام سے کام 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 ان کے گھر پر کام کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے آپ کے مالدولت میں برکتہ فرمائے اللہ پاک آپ کی ساری مشکتوں کو تفضیب کو دور فرمائے اور دعا کر لیتے ہیں جنہوں نے آپ کے لئے دیا ہے لیکن آپ نے پانچ وقت نماز پرنی ہے اپنے بچوں کو ہی پڑھانی ہے اور ان پانچ وقت نمازوں میں اپنی خاص طور پر ایک ہماری بہن ہے اللہ پاک ان کی مشیفتوں کو تبور فرمائے انہوں نے یہ بھی آپ کے لئے سارے چیزیں دے گئی ہیں ان کی بیٹی بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صرف عملہ عطا فرمائے ان کے لئے آپ نے خاصی طور پر دعا کرنی ہے ہر نماز میں دعا کرنی ہے مصطفی جانِ رحمہ پہ لاکھوں سنا شمعِ بزوے چاہتا ہے آپ کرنا سیں گے یہ غریب نالتاون تھی ہے ساڑے نالتاون کی تکروس غریب نالتاون کی تکروس جہاں دنگاہر بانی کے کام کرنی ہے کتنی عرصے سے ان کی تکراب لیتے ہیں پانچار سال ہے تو آپ اس نے عرصے میں کس طرح سے آپ سروائیو کر رہے ہیں کون مطلب دیتا ہے دنگاہر بانی کے کام کرنی کی تکراب لیتا ہے بچہ بچے آپ کو آپ اپنے بچے کو بڑھا رہے ہیں یہ پڑھتے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن پاک بھی بڑھا رہے ہیں اور سکول بھی بھیجا کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے مستقبل روشن کو کیا علاقے والے آپ کی تعاون کرتے ہیں سکول بھی بڑھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک اور فیملی کے لئے جو ہم نے رضائی کے جیسے پہ کے شروع کیا ہے ایک اور فیملی کے لئے رضائی پہنچنے میں کمیاب ہو چکی ہے اور یہ فیملی کے بارے میں پہلے بھی میں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نوجوان بیٹا اس طرح میں نہیں رہا اللہ پاک جو ہے انہیں جنت میں اللہ مقامتہ فرمائے ان کی جو خراجات ہیں سارا کچھ یہی برداش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرمایہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ذریعہ معاش کے وہاں سے فینانشلی طور پر اپنے آپ کو سپورٹ کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اپنے لخت جگر کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں ان کے لئے جو چیزیں بنیادی زندگی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ فرام کر سکیں تو اس میں ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں ان میں ان جیسے لوگوں کا بیوہ ماں کا ان میں حق ہوتا ہے جو یتیم بچے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی مدد کریں اس میں ہمیں آپ لوگی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور پھر ان کا حق ہے ان تا حق تک پہنچیں پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے ان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تین طرح کی پروف ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اگر کسی نے ہمیں پیسی دی ہوں اگر ہم نے ان کی پیسے نہ دی ہوں یا ان میں کوئی کمی بشی کی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہماری چینل پیج موجود ہے وہاں پر صرف کومنٹس کر سکتا ہے کال کر سکتا ہے میسیج کر سکتا ہے جو بھی ذریعہ ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس نے ہمارے پیسے نہیں پہنچا ہے کہ آپ نے dość ہے ہمارے پیسے وہاں تک نہیں گوٹ چا ہے یا ان میں کوئی کمی بشی کی ہو یہ اللہ پاکہ بھی ہے شکر گزارے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہیں ہمیں ہمیں ٹرسٹ کر کے ان جیسی فیملی کی مذہب کرنے کے لئے ہمیں زریعہ بنا کر آگے بھی جا لیکن وسیلہ مین چیز آپ لوگوں نے ہی تعاون کیا ہے ہم تو صرف اس میں یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچنے میں صرف ایک زریعہ بنے ہیں مین جو ہے آپ کی محنت کی کمائی حلال رزق والی کمائی جو ہے ہم نے آگے تک صرف پہنچانے پہنچائی ہے اور الحمدللہ اس فیملی تک یہ پہنچ گیا جنہیں زریعہ بنا کر بھیجائے آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے اور کچھ بتانا چاہیں گے آپ جی بتائے بیٹا جو ہے فوت ہو چکا ہے کتنا عرصہ ہو گیا تقریبا دو سال ہو گیا ان کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے اللہ پاک انہیں جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے اور کچھ کہنا چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا سنت وفی الاخرات واقعی نعزاب النار واقعی نعزاب الکبر واقعی نعزاب السکرات الموت یا اللہ ہمیں سی درہا پر چلنے ایک تفیقہ دا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ اگر ہم سے وہ بھوجے چک ہو گیا تو ہمیں معاف فرمائے میرا مالک جنہوں نے یہ وسیلہ بنا کر یہ بھیجا ہے ان یتیم بچوں کے لئے یا اللہ تو ان کے سارے ان کے ساری تکریفوں کو مصیبتوں کو پریشانی کو دور فرمائے یا اللہ تو ان کے مال دولت میں برکت اتا فرمائے یا اللہ تو ان کی عزت عبرو میں بھی برکت اتا فرمائے جو بھی پریشانی ہیں مصیبتیں ہیں تو ان کی دور فرمائے یا اللہ تو ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے یا اللہ ہمیں معاف فرمائے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ محمد وعلا آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمن آمین آمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ